السلام علیکم ناظرین چینل محنامہ سلطان الفقر پر خوش آمدید کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے سب سے اہم صفت کون سی ہے؟ اگر اس صفت کو اختیار نہ کیا تو سمجھیں کہ نہ تو ہمارا ایمان کامل ہے نہ دین اگر آپ اس صفت کے متعلق نہیں جانتے اور اس صفت کو اپنا کر اپنا ایمان کامل کرنا چاہتے ہیں اپنی روح کو طاقتور اور توانا کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ کو اس صفت کے بارے میں بتاؤں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سور بکرہ کی آیت نمبر 165 میں ارشاد فرمایا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں ناظرین شدید محبت سے مراد عشق ہے عشق کہتے ہی اس محبت کو ہیں جس میں شدت پیدا ہو جائے ناظرین اس صفت کو کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں عشق کیا ہے آج کل عوام میں جو عشق کا تصور عام ہے کیا وہ عشق ہے مرد عورتوں کی محبت میں اور عورتیں مردوں کی محبت میں گرفتار ہیں کیا یہ نفسانی جذبہ عشق ہے ہرگز نہیں عوام میں عشق کا جو تصور عام ہے وہ نہ صرف غلط بلکہ سراسر باطل ہے عشق نفسانی جذبہ نہیں عشق تو بہت ہی پاکیزہ اور موتر جذبہ ہے عشق کے اسی جذبہ کی بدولت اللہ تعالی نے اس کائنات کو تحلیق کرنے کا ارادہ فرمایا جیسا کہ ایک حدیثِ قدسی میں وہ ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزن مخفین فا احبابتو انعورا فا فخلقتو الخلق میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ میری پہچان کریں پہچان کا یہ جذبہ اور چاہت ذاتِ احد میں اس شدت کے ساتھ ظہور پذیر ہوئی کہ اس نے عشق کی صورت احتیار کر لی یعنی اگر محبت میں شدت پیدا ہو جائے تو وہ عشق کی صورت احتیار کر لیتی ہے یہ عشق اور چاہے جانے کا جذبہ ہی تھا جس نے ذاتِ احد کو وحدت سے نکل کر کسرت میں ظہور پذیر ہونے پر مائل کیا یعنی اللہ تعالی نے جو اس کائنات کو تحلیق فرمایا وہ اس کے پہچاننے جانے کے جذبہ عشق کی بدولت ہی ممکن ہوا ناظرین اب بات کریں گے عشق کے تقاضوں کی عشق اپنے عاشق سے کیا تقاضے کرتا ہے ان میں سے پہلا تو ہے تسلیم و رضا دوسرا ہے وفا اور قربانی اور تیسرا ہے شرک یا شریک سے نجات تسلیم و رضا سے مراد ہے کہ عاشق اپنے مشوق کے سامنے اپنا سرِ تسلیم خم کر دے ایک عاشق کے لیے مشوق کی بات خرفِ آخر کا درجہ رکھتی ہے تسلیم و رضا کی سب سے بہترین مثال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے مدانِ کربلا میں قائم کی عشق کا دوسرا تقاضہ وفا اور قربانی ہے یعنی کہ عشق وفا اور قربانی کا طلبگار ہے کیونکہ راہِ عشق میں کامیابی تب تک حاصل نہیں ہوتی جب تک عاشق اپنی ہر شے اپنی ہر پسندیدہ چیز اپنا ہر جذبہ اور محبت اپنے مشوق کے لیے قربان نہیں کر دیتا دورِ حاضر کے مجدد مرشد کامیل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزلہ الکدس کا فرمانِ علی شان ہے راہِ عشق میں وفا اور قربانی کا تقاضہ ہے کہ نہ تو وفا میں لگزیش آئے اور جب قربانی کا وقت آئے تو اس سے مو نہ موڑا جائے وفا اور قربانی کے بعد بات آتی ہے شرک اور شریک سے نجات کی جب تک عاشق حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی اس شیر کی عملی تفصیل نہیں بن جاتا وہ دوئی سے نجات حاصل نہیں کر سکتا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رانجہ رانجہ کر دی نی میں آپے رانجہ ہوئی آکھوں نی میں نو دھی دو رانجہ ہیر ناکھے کوئی ناظرین اب بات کریں گے اس نکتے کی جس کو میں نے ویڈیو کے شروع میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفات بیان فرمائی ہیں اور جن میں سب سے اہم صفت عشقی ہے اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہمارا ایمان کامل نہیں ہے ہمارے اندر دنیاوی اشیاء کی مال و دولت کی دنیاوی رشتوں کی محبت جو ہے وہ بھری ہوئی ہے جب تک یہ گیر اللہ کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکلے گی تو نہ ہمارا ایمان کامل ہوگا اور نہ ہی ہم عشق کی وہ صفت کو احتیار کر سکیں گے ناظرین ان نفسانی جذبوں کو ان نفسانی بیماریوں کو اپنے اندر سے نکالنا آسان کام نہیں ہے جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے اس کو دعائی دیتا ہے اگر ضرورت ہو تو انجیکشن دیتا ہے اگر ایڈمیٹ کرنے کی ضرورت ہو تو ایڈمیٹ بھی کر لیتا ہے اس طرح جو نفس کی بیماریاں ہیں جو اندرونی نفسانی بیماریاں ہیں ان کا علاج کیا ہے تو ان کا علاج مرشد کامل اکمل کے پاس ہے وہ نفس کے امراض سے متکمل اگاہی رکھتا ہے کہ ان کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے ایک مرشد کامل اکمل ہی آپ کے اندر سے گیر اللہ کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو بھر دیتا ہے اس کے پاس علم باطن ہوتا ہے اور وہ راہ باطن کے تمام نشیب و فراز کو جانتا ہے اس کی صحبت احتیار کرنے سے ہی اس کی نگاہ کامل کی بدولت آپ کے اندر جو گیر اللہ کی محبت ہے جو مال و دولت کی محبت ہے جو دیگر نفسانی امراض ہیں مرشد کامل اکمل آپ کے اندر سے تمام نفسانی امراض کو نکال کر گیر اللہ کی محبت کو نکال کر اللہ تعالیٰ کا عشق بھر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عشق ہی اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہی مومنین کی سب سے اہم صفت ہے ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا شرع عشق کے نام سے مہنامہ سلطان الفقر مئی بیس سو بائس کے شمارے میں یہ مضمون شائع ہو چکا ہے جس میں بہت ہی تفصیل سے عشق کے تقاضوں کو عشق کی تریف کو اور ان سے متلکہ اولیاء کرام اور صوفیہ کے قوال کو بیان کیا گیا ہے اگر آپ عشق کے بارے میں مومنین کی خاص صفت کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اس مضمون کو مکمل پڑھئے گا اس کے علاوہ اس مضمون کو انگلیش میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ انگلیش میں بھی اس مضمون کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنے عزیزوں کارپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ